السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سید ابو بکر ہے اور میں پشاور شہر کا رہنے والا ہوں اور میری زندگی کے دس سال لاہور میں بائش شبیر صاحب رحمت اللہ علیہ کی مسجد دس سال فیصل آباد دس سال پشاور اور تیرہ سال جنوبی افریقہ میں گزرے ہیں اور جو ہے دو آزار پندرہ میں عزیزی مولانا صاحب دام برکاتوں ہوں کے ساتھ جو بے عدبی کی گئی ہے پاکستانی شورا جو سارے اس فتنے کی جڑھ ہے چونکہ پاکستان تو اس کا پلیٹ فارم ہی نہیں ہے ان مسئلوں کو ادھر حل کرنے کا کہ عالمی مرکز تو نظام الدین ہے اور پاکستان اور دنیا کے سارے مراکز نظام الدین کی بیٹیاں ہیں لہٰذا پچھلے تین سالوں سے ہم پرانوں کے جوڑ میں آکے سارا یہ سیاسی کھیل دیکھ رہے ہیں کہ میمن اور گجراتی برادری اور پنجاب کے چند چودری ان تینوں طبقوں کی ایاریوں اور مکاریوں اور چودراہٹ نے امت کا شہرازہ جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کیا اور نظام الدین سے نکلنے والے جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں وہ ہمارے لئے قابل احترام ہیں جیسے قرآن کے نسخے میں کمی بیشیاں ہو جائیں زیر زبر کی آیتیں کم یا زیادہ ہوں تو وہ قرآن قابل عمل نہیں قابل احترام ضرور ہے تو ہمارے جتنے بھی حضرات نظام الدین سے نظام الدین کو چھوڑ کے نکل گئے ہیں وہ ہمارے لئے قابل احترام ضرور ہیں لیکن ان کی زندگیاں ہمارے لئے قابل عمل قابل اتباع نہیں چونکہ دنیا میں یہ عالمی کام ہے کسی برادری اور کسی رنگ و نسل سے اس کا تعلق نہیں ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو صحابہ رتوان جبین کے طریقے پر جو ہے کرنا ہے ختم نبوت کے وجہ سے تو میں پتھان ہوں اور جو ہے پتھان ہونا کوئی بڑی نسبت نہیں ہے انڈین پاکستانی بنگلہ دیش امریکن یورپین اسٹریلین ہونا بڑی بات نہیں امتی بننا جو ہے وہ اللہ پاک کا ہم سے مطالبہ ہے تو جو ہے پچھلے تین سالوں سے جو ہے پاکستان میں جو ہے جو کھچڑی پک رہی ہے اور پاکستانی عوام جو ہے بلکل بے خبر ہے اس سارے سیاسی ڈرامے سے اور کراچی اور مختلف علاقوں کے کچھ لوگ جن میں پیچھے گجرات کے بھی ہیں تو ان کی ایاریوں اور مکاریوں اور چودریوں کی وجہ سے دعوت کا کام جو ہے پوری دنیا میں متاثر ہو رہا ہے میں پچھلے تین سال سے پاکستان میں پرانوں کے جوڑ میں سارا یہ ڈراما دیکھ رہا ہوں اور میں نے اس سال مارچ میں پرانوں کے جوڑ میں پاکستانی ہمارے جو بڑے ہیں ان سے یہ کہا کہ بھئی آپ اس منسلے میں کیوں اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم تو انوالو نہیں ہیں تو میں نے ان سے ارز کیا کہ پاکستان میں ان لوگوں کو انٹرٹین کرنا اور ان کو اجتماعات اور جوڑوں پہ بولانا یہ ملوث ہونا ہی تو ہے حضرت جی مولانا سعید صاحب دانبر کہتا ہوں امیر بنے نہیں امیر بچے ہیں بلکل حضرت عثمان ردی اللہ امیر بچے ہیں کر رہے ہیں اور کریں گے تو میرے محترم سننے والے بھائیوں بات یہ ہے کہ پاکستان میں اب یہ جو چند لوگوں کے درمیان یہ ساری سیاسی گیم چل رہی تھی اب جو ہے پاکستانی عوام آستہ آستہ ان ساری چیزوں کو سمجھ رہی ہے اور وہ بلکل اس چیز کے حق میں نہیں ہے کہ جو ہے ہم نظام الدین سے کٹے رہے جتنے اجتماعات اور جوڑ وغیرہ پاکستان میں ہو رہے ہیں ان کا عوام کو اور خواس کو اور علماء کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ جب درخت کے ساتھ اس کی شاخ اور ٹہنیاں جڑی رہتی ہیں تو وہ ہری بھری بھی رہتی ہیں پھل اور پھول بھی دیتی ہیں چھاؤ بھی دیتی ہیں اور سب سے بڑی بات اس کی اپنی زندگی کا مسئلہ ہے جو ہی وہ درخت سے کٹ جاتی ہے تو نہ وہ چھاؤ نہ پھل پھول اور جو ہے نہ جو ہے وہ کسی کو فائدہ دیتی بلکہ اس کی اپنی زندگی کا مسئلہ بن جاتا ہے اور جو ہے وہ خاشاک بن جاتی ہیں جلانے کے کام آتی ہیں یا اس کو ہوائیں دائیں بائیں ادھر ادھر لیے پھرتی ہیں تو اس کی اپنی زندگی کا بھی یہ حل ہے مسئلہ ہے کہ وہ درخت کی جڑ اور تنے کے ساتھ جڑی رہے نظام الدین ہمارا عالمی مرکز ہے حضرت مولانا علیہ رحمت اللہ کے خاندان کے لیے ہماری پتھان برادری کے جسموں کے چمرے حاضر ہیں کہ ہمارے مرد اپنے جسموں کے چمرے سے ان کے لیے جوتے بنائیں اور ہماری مستورات اس خاندان کی مستورات کے لیے اپنے جسم کے چمروں کو پیش کریں تاکہ ان کے جوتے بنا کے پورے عالم میں پھریں اور ہمارے پتھانوں کے بچے جس کو ہدایت اور خیرے ملیں اور پاکستان کے سارے مدرسوں میں سب سے زیادہ الحمدللہ ہماری پتھان برادری مدرسوں میں ہے اور اس خاندان کی برکت سے الحمدللہ بہت خیرے اللہ پاک نے قوم کو دی میں پتھان ہونے پر فخر نہیں کرتا سمجھ گے نا پتھان ہونا بڑی بات نہیں امت ہی بڑی بات ہے لیکن اپنے تعرف کے طور پر میں یہ ارز کر رہا ہم میواد برادری کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں حضرت ساتھ صاحب اور نظام الدین کا جو کافلہ ہے وہ پاکستان آئے گا اس کے ان کے ہم دائیں بائیں آگے پیچھے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور کوئی بھی کانٹا بھی اس کو چوبے گا تو پہلے ہمارے جسموں سے اور کوئی بھی خدا نخص تو گولی اگر چلے گی تو ہمارے جسموں سے پہلے گزرے گی ہم اس خاندان کے احسانوں کا بدلہ ہی نہیں چکا سکتے چاہے ہمارے جسموں کے چمڑے اتار کر جو ہے ان کے جوتے بنائے جائیں اور یہ خاندان پہنے تو بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے لہٰذا ہماری ان احباب سے جو نظام الدین مرکز کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان سے ہماری معدبانہ آجز آنا گزارش ہے کہ جیسے آپ پہلے گلدستے کی طرح مختلف خوشبووں اور خوبصورتیوں اور خوبیوں کے ساتھ آتے تھے برائے مہربانی اپنے جو ہے نظام الدین کے مرکز سے جڑ کے پاکستان میں آئیں جیسے پاکستان سے نکلنے والا کوئی شخص کتنے ہی رائیون مرکز کو چھوڑ چکے ہیں ہم ان کو پاکستان میں نہ مرکز نہ الگ جوڑ نہ اجتماع کرنے دیں گے کیونکہ مرکز ایک ہی رہا ہے جیسے ہم ریون کے آگے دوسرا مرکز پاکستان کے اندر نہیں چاہتے تو یہ ریون کیسے جو ہے ان لوگوں کو انٹرٹین کر سکتا ہے ان کو مدعو کر سکتا ہے اور جو ہے ان کو اپنے ملک میں بلا سکتا ہے یہ بلکل شرعن اخلاقن اور سیرت صحابہ سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلی بغاوت ہے اور جو بھی سیرت سے ٹکر لے گا وہ اپنا سر پھوڑے گا تو میری سب حضرات سے گزارش ہے کہ اگر وہ پاکستان آنا چاہیں تو نظام الدین قابل احترام بھی ہوں گے اور قابل عمل بھی ہوں گے ان کی زندگیاں اور اگر اس کے علاوہ وہ آئے تو ہم اس معاملے میں پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنے بڑوں اور جتنے ہمارے ملک ادارے ہیں ہم ان کو کہیں گے پاکستان میں اگر انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا جو کہ پہلے ہی بہت سی تکلیف اور پریشانیوں سے دو چار ہے تو یہ تو ایسا ہے کہ جیسے آگ کو پیٹرول دکھانا ہے لہٰذا ہم بالکل امن پسند کرنے والے لوگ ہیں اور امن چاہتے ہیں پوری امت کو جون نا چاہتے ہیں تو ہم ماریں گے نہیں لیکن اس خاندان کے دفاع کے لئے ہم ان کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے ہوں گے لہٰذا جو بھی کوئی چیز کوئی تکلیف پہنچے گی تو سب سے پہلے ہمارے جسموں کو لگے گی ہم اس خاندان کے لئے ڈھال بن کے ان کے دائیں اور بائیں آگے اور پیچھے چلیں گے بلکل اپنے پیارے نبی صلی اللہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی سنت کو پورا کرتے ہوئے اس خاندان کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے ہم امن پسند قوم ہیں لہٰذا ہماری امن اس کا ناجائز فائدہ نہ لیا جائے اور برائے مربانی یہ احباب ہمارے ملک میں نہ مسجد میں ہو اور جو ہے یہ لکم بازاروں ملکوں میں دیتے پھریں یہ بالکل ہمارے دعوت کا مزاج نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا لہذا میں سید ابو بکر پشاور کا رہنے والا لاہور میں دس سال بائی شبیز صاحب کی مسجد سے جڑا ابھی مارچ میں یعنی حاجی صاحب رحمت اللہ حاجی عبدالعاب صاحب نے 84 کم و بیش ملکوں کے لوگوں کو یہ فرمایا حویلی میں کہ ہم بائی شبیز صاحب رحمت اللہ کو ہر دو مہینے کے بعد نظام الدین بھیجا کرتے تھے تو بات یہ ہے کہ رائیون مرکز کا تعلق کیوں نظام الدین سے کٹا ہے اگر یہ کٹا ہے کو دعوت کی عالی محنت کے ساتھ کھیلنے نہیں دیں گے اور ہماری ان سے معدبانہ آجز آنا ہمدردانہ گزارش ہے کہ خدارہ 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 امت کے ساتھ نہ کھیلیں ونرا جو ہے اللہ پاک آپ کا بندوبس کر دے گا اور آجز صاحب نے فرمایا کہ اللہ پاک ان کا بندوبس کرے گا لہٰذا جو ہے یہ میں کلپ بھیج رہا ہوں آپ کو اللہ سے امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ جائیں گے ہمارے صرف بیس لاک پتھان لاہور میں ہے اور یہ انشاءاللہ واگا بورڈر پر ہمارے عزرات کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے انشاءاللہ دھال بن کے خاندان کا دفاع کریں گے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اور امت کو ایک کر دے اس جوڑ میں انشاءاللہ اللہ سے ہمیں امید ہے کہ امت اکٹھی ہو جائے گی اور جیسے پہلے کندے سے کندہ ملا کے کام کرتی رہے گی جس کا مولانا محمد احمد صاحب باول پوری دام برکات نے اشارہ دے دیا تھا وَا تَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعٌ وَلَا تَفْرَقُوا کہ جو ہے کندے سے کندہ ملا کے ہم نے یہ کام کرنا ہے تو امید ہے کہ ہمارے جو دعوت کے کام کرنے والے وہ لوگ جو ندام الدین سے کٹے ہیں وہ ہماری یہ آجزانہ معددبانہ گزارش پہ غور کریں گے اور جو ہے انشاءاللہ اس محنت کو سیرت صحابہ سیرت نبی صلی اللہ اللہ سلم سے جوڑتے ہوئے ایک امید ایک مرکز کے نیچے کام کریں گے اور جو ہے امت کو نہیں توڑیں گے اللہ پاک ساری امت کو اکٹھا کر دے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی کہ عزد بلار رضی اللہ افریقہ سے عزد ابو بکر صدیق رضی اللہ ایشیا سے یعنی تین بریازموں کے لوگ ایک مدینہ منورہ میں ایسے نظر آتے تھے جیسے ایک ماں کے بچے ہوں جیسے بھائی ہوں اللہ پاک امت کو اکٹھا کر دے اور امت کی مدد فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ